اسلام علیکم ویورس ابلتے پانی میں سوجی ڈالیں اور کمال دیکھیں نہ ہی کوئی یہ ہلوہ ہے نہ ہی کوئی کیک لیکن جو بھی ہے آپ کے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے فرمایش پر ضرور بنوائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیر کپ آپ نے پانی لینا ہے ادھر ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا ادھر مسٹیک نہیں کرئے گا ون ٹی سپون نمک ڈال دیں ہاف ٹی سپون جلی فلیکس ڈال دیں ون ٹی سپون ثابت زیرہ ڈال دیں اور ایک کپ سوجی جون سے مرضی لے لیں موٹی لے لیں باریک لے لیں اب آنچ کو آپ نے میڈیم سے بھی تھوڑا کم کر دینا ہے اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے جب تک یہ بیٹر فولڈ ہونا شروع نہ ہو جائے ایک ڈو کی فوم میں ہم اس کو لے کے آ دیں گے یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لوڈ ساتھ میں مجھے یوٹیو پہ سبسکرائب کر دو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ریسپیز پسند آ رہی ہیں آپ کو اس لیے تھوڑا سا میں نے زیادہ دکھایا ہے اس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے ڈو کی فوم میں لے کے آنا ہے لائیو میں نے آپ کو دکھایا ہے کوئی ایڈنگ نہیں کی تھوڑا ہ زیادہ لمبی ویڈیو اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے جائے اگر ادھر گلتی ہوگی تو ساری ریسپی خراب ہو جائے گی اس طرح آپ نے ہلکی آنچ پہ بہت اچھے سے اس کو پکانا ہے جلدی بالکل بھی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس کو بیلنا ہے ڈو کی فوم میں لے کے آنا ہے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں آپ دیکھیں بیٹر فولڈ ہونا شروع ہو گیا کوئی گھی نہیں لگایا ابھی میں نے کچھ گھی کا استعمال نہیں کیا اس طرح چمچ سے آپ نے اس کو بہت اچ اور گھٹلیاں وغیرہ تو اس میں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور پانی کا آپ نے استعمال زیادہ نہیں کرنا ڈیڑھ کپ سے زیادہ نہیں کریے گا نہ بیٹر کو پتلا کریے گا اور یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ ڈانو جو کا اس کو تھنڈا کرتے ہیں ہلکا سا تھنڈا ہوتے ہیں ہم سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں ورن ٹی سپون میں نے آئلیا ہے اس میں آپ نے ادھرک لیسن سبس مریش ڈال دینی اور ساتھ میں چھلی فلیکس ڈال دیں اور ساتھ میں دو آل آلو ابلے ہوئے میں نے ڈال لے ہیں آپ کدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہو بوائل کر کے ان کو کدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن ایزیلی چمچ سے ہو جائیں گے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے ہر چیز میں تو دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہمارے آلو ہیں وہ میش ہو گئے میں نے ہاتھ سے ہی کالیاں وان ٹی سپون نمک ڈال دیں ہاتھ ٹی سپون صرف تھوڑی سی کم میں نے حلدی ڈال لیا ہے تھوڑی سی کالی میرچ ساری چیزیں آپ کے گھر میں موج موجود ہوں گی وان ٹی سپون آپ نے اس میں چاٹ مسالہ پورڈر ڈال لیں خوب سارا سبس دنیاں ڈال دیں ساری چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوں گی نہ بازار جانا پڑے گا نہ کچھ لانا پڑے گا اگر بارش ہے بارش کے موسم میں آپ یہ ریسپی ضرور بنائے گا اگر آپ کچوری کے موسے کے شوقین ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے اور چلیں اب آٹے کی باری آ جاتی ہے اب آپ نے پوخت کم پانی لینا ہے جتنا میں نے پانی لیا ہے آپ نے بھی اتنا ہی پانی لینا ہے ہلک اپنے ہینڈ کو پانی لگائیں اور اس کو آٹے کی طرح دوبارہ سے گھوند لیں دوبارہ سے اچھے سے سیٹ کر لیں تو پھر ہم اس کے دو پیڑے بنائیں گے پہلے آپ تھوڑا سا آئل سے گریس کر لیں نہ کوئی میدہ لگانا کوئی آٹا کچھ بھی نہیں لگانا اس طرح آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے گھوند لینا ہے اس کے دو پیڑے بنائیں گے دو پیڑے بنا کے تو اس کو ہم بیل لیں گے آپ نے پہلے ہاتھ سے اس کو اپر سے پریس کر لیں پھر آپ نے اس کو روٹی کی طرح ب باریک بیلنا ہے موٹا بلکل بھی نہیں بیلنا آپ نے اس کو موٹا بلکل بھی نہیں رکھنا باریک بیلنا ہے اور آپ کو بیلنے میں بھی مزا آئے گا اور بنانے میں تو آئے گا آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی اس کو دے سکتے ہو کٹر سے چھوری سے جیسے مرض اس کو کٹ کریں چون سی شیف آپ کو پسند ہونا آپ بنا سکتے ہو سموسہ بنا سکتے ہو کچوری بنا سکتے ہو جو جو شیف آپ کو پسند ہو بنا سکتے ہیں آپ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیا مجھے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیپا اور خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے میری آبی میں شاہ خوش رہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں اور دیکھئے گا اتنا سوفٹ ہے نہ کوئی میں نے پانی لگایا نہ کوئی انڈا لگایا ہے نہ کوئی بیسن لگایا ہے کسی قسم کا کوئی جھنجرٹ نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا سا آلووں کا مکسٹر لینا اس کا ایک بالسہ بنا لیں جتنی آپ سٹفنگ رکھنا چاہو جتنی آپ شیب بڑی بنا لو چھوٹی بنا لو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں اس سے چھوٹی شیب بھی بنا سکتے ہو لیکن میں نے تھوڑی سی خود بڑی رکھی ہے چھوٹے بھی سنیکس بنا سکتے ہو یہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے بناو اس سے چھوٹے بھی کر سکتے ہو اس سے بڑے بھی کر سکتے ہو تو لیجئے جس سارے سنیکس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو ایک اور کوٹنگ باقی ہے اب آپ نے چار چمچ میں ڈالینا اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی چلی فلیکس اور تھوڑی سی کلونجی باس اور کچھ نہیں ڈالنا اب آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے کہ بیٹر نہ پتلا ہو نہ گاڑا ہو دیہان سے دیکھئے گا اتنے کرسپی اتنے یمی کہ بندہ دل کرتا ہے یہ والے سنیکس کھاتا ہی رہ جائے آپ سموسے کچوری کھانا بھول جائیں گے جب آپ یہ والے سنیکس بنا ہوگے اول تھوڑا زیادہ لیجئے گا اوئل تیز گرم ہونا چاہیے یہ بات نہیں بھولئے گا پہلے اوئل آپ کا پک رہا ہو تب آپ نے سنیکس ڈالنے ویسے سنیکس نہیں ڈالیے گا اور ان کا گورڈن سا کلر لے کے آئے گا اتنی جلدی ان کا گورڈن کلر بلکل بھی نہیں ہوگا تھوڑا ٹائم لے گئے گا آپ کہیں کہ ادھر سے ڈالیں ادھر سے گورڈن ہو جائے گا نہ نہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا آپ نے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی اتنی دیر آپ خوبصورت کمنٹ کریے سب کے ساتھ شیئر کریے جتنا خوبصورت کلر آیا ہے آپ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ بندہ اتنا خوبصورت کمنٹ تو کر دے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ریسپیز پسانداری ہے آپ نے سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور جلدی سمجھے سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور لیجیے جی مزدار سے جو ہمارے سنیکس ہیں وہ ریڈی ہوگی میں دوسرے بھی ریڈی کالوں میں پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں نہ پیسے ضائع ہوں گے نہ آپ کی محنت ضائع ہوں گے مزہ نہ ہے تو پیسے واپس یہ والی ریسپی ہے اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے سوفٹ جاتے موہ میں گھل جانے والی ریسپی ہے اور کرسپی دیکھیں کتنے پھر میں توڑ کے دکھاتی ہوں گرمہ گرم آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو کیچپ کی ضرورت بھی نہیں اس کے ساتھ کے آپ کیچپ لگا تب ہی اچھے لگیں یہ نئی آپ کیچپ کے بغیر بھی اس کو کھا سکتے ہو تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکان کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مست نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ